کتاب الصرف بیعے صرف کے اندر جانبین سے عوض جو ہے وہ سمن کی قبیل سے ہوتے ہیں یعنی سونا چاندی پیسے کرنسی دونوں طرف انہی میں سے کوئی چیز ہوگی دونوں طرف سونا دونوں طرف چاندی دونوں طرف کرنسی یا ایک طرف کرنسی ایک طرف سونا ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی یہ ساری کس کی صورتیں ہیں بیعے صرف کی صورتیں ہیں بیعے صرف تو یہاں پر جب جنس کے بدلے میں جنس آئے یعنی دونوں طرف ایک ہی جنس ہو گئی تو اس صورت میں زیادتی جائز نہیں ورنہ کیا لازم آئے گا ریوہ لازم آئے گا ہاں اگر جنس بدل جائے سونے کے بدلے چاندی ہو تو پھر کمی بیشی کرنا جائز ہے لیکن ادھار یہاں جائز نہیں اس لیے کہ اس کے اندر آقد اس آقد میں مجلس کے اندر ہی عوضین پر قبضہ شرط ہے بھئی اگر کسی ایک عوض پر یا دونوں میں سے کسی پر قبضہ نہ ہوا تو عساقل سر کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا بھئی کتاب صرفی وَبَعُ السَّمَنِ بِسَّمَنِ وہ بیع بیچنا ہے سمن کو سمن کے بدلے میں جنسان بِجنس جنس کے بدلے میں جنس ہو او بِغَئِرِ جنس یعنیہ جنس کے بدلے میں غیرِ جنس ہو یعنی دوسری جنس ہو کا بیعِ ذَumbing بِدَّ accordance یہ مثال کس کی ہے جنس کے بدلے جنس ہے بھئی سونے کے بدلے سونا بیچا وَبَعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ اور چاندی کو بیچنا چاندی کے بدلے میں وَبَعِ الذَّحَبِ بِالْفِضَّةِ یہ کس کی مثال ہے ظہر جنس کے بے سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا وَشُرِطَ فِيهِ التَّقَابُزُ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ اور شرط لگائی گئی ہے اس حق سرف کے اندر التَّقَابُز تفاعل باب ہے جانبین سے فعل کو چاہتا ہے جانبین سے قبضہ پایا جائے قبضہ پایا جائے قبل الافتراقی جدہ ہونے سے پہلے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے وَصَحَبَعُزَحَبِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ وَجُزَافٍ اور صحیح ہے بھئی بیس سونے کی چاندی کے بدلے میں بِفَضْلٍ وَجُزَافٍ زیادتی کے ساتھ بھی جائز وَجُزَافٍ اور اندازے کے ساتھ بھی جائز بھئی سمجھ میں ہے جب جنس دونوں طرف ایک نہیں ہے تو پھر مصابات شرط نہیں ہے تو پھر چاہے اندازے سے بیچو چاہے زیادتی کے ساتھ لَا بَعُجْ جِنْسِ بِالْجِنْسِ اِلَّا مُسَاوِيَن اے لَا يَسِحْحُ صحیح نہیں ہوگی جنس کے بدلے جنس کی بے مگر برابری کے ساتھ یعنی وہاں مصابات شرط ہے بھئی وَإِنِ اِخْتَلَافَاتِ جَوْدَتًا وَسِعَاغَتًا اگرچہ دونوں مختلف ہوں بھئی بھئی جنس دونوں طرف ایک ہے لیکن چاہے جودت یعنی کھرے پن میں عمدہ ہونے میں مختلف ہوں بھئی ایک طرف سونا ہے آلہ قسم کا دوسری طرف ہے یعنی ایک طرف ہے دینار آلہ قسم کے دوسری طرف دینار ہیں کچھ کم اتنے کھرے نہیں ہیں وَسِعَاغَتًا سِعَاغَتًا کہتے ہیں بھئی ڈھلائی وہ جو بنای بنای ان کی کہہ لیں بھئی تو وہ چاہے ان کی ڈھلائی جو ہے یا ان کی جو کیا کہیں زرگری کہہ دیں بھئی جو بنانے کیا کیا جاتا ہے سونے چاندی وغیرہ کو مختلف صورتوں میں ڈھالا جاتا ہے مختلف صورتیں دی جاتی ہیں تو یہ جو مختلف صورت دی جاتی ہیں ان سے چیز زیور وغیرہ بناتے ہیں اس کو سیاوت کہتے ہیں بنانا یہ ڈھلائی بھئی تو چاہے وہ ڈھلائی یعنی بنائی ان کی ایک جیسی نہ ہو ایک آلہ بنا ہوا ہے دوسرا دوسرے کی ڈھلائی کیا ہے بیکار سی ہے لیکن پھر بھی بھئی عمدہ اور حدیث گزری تھی آپ نے پڑا تھا بھئی جیدو ہا وردیو ہا سواہن بھئی ان میں عمدہ ردی کا فرق نہیں ہے بھئی تو اگر چھئی یہ بھئی کھرے پن کے اندر اور ڈھلائی کے اندر دونوں مختلف ہی کیوں نہ ہو یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں اوپر آیا بھئی وَصَحَبَعُزَّحَبِ بِالْفِضَّةِ سونے کی بیت چاندی کے بدلے جائز ہے بِفَضْلِنْ وَجُزَافِنْ زیادتی کے ساتھ بھی جائز اور اندازے کے ساتھ بھی بھئی برابری کے ساتھ بھی تو جائز ہے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا انہوں نے بھئی کہتے ہیں بھئی برابری کے ساتھ جائز ہونے میں تو کوئی شوبہ ہی نہیں تھا شوبہ کس چیز کے اندر تھا زیادتی یا اندازے کے ساتھ بیشنے کی صورت میں کہ کہیں وہاں تو ربا نہیں آتا تو بتلایا نہیں بھئی زیادتی اور اندازے کی صورت میں بھی ربا لازم نہیں آئے گا جب جنس بدل جائے وَإِنَّمَا دَكَرَ وَالْفَضْلَ وَالْجُزَافَ وَلَمْ يَذْكُرِتْ تَصَاوِیَا ذکر کیا زیادتی کو بھی اور اندازے کو بھی اور تصاوی کو ذکر نہیں کیا ماتن نے لیا نَهُ لَا شُبْحَتَ فِي جَوَازِ تَصَاوِی اس لئے کہ کوئی شوبہ نہیں تھا تصاوی کے جائز ہونے میں بلکہ شوبہ تو فی الفضل والجُزَافی بلکہ شوبہ تو زیادتی اور اندازے میں تھا فَذَا كَرَهُمَا پَسُ ان دونوں کو ذکر کر دیا وَلَتْتَصَرُّفُ فِي سَمَنِ السَّرْفِ قَبْلَ قَبْزِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی ذاتت آپ کو بتلا دیا کہ بیعت صرف کے اندر عوضین پر قبضہ اسی مجلس میں ضروری ہے لہٰذا اگر ایک شخص نے عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سمن کے اندر تصرف بھئی عام بیعت کے اندر تو کیا تھا تو سمن کے اندر تصرف جائز لیکن یہاں پر تو شرط ہے کہ مجلس کے اندر یہ عوضین پر کیا کیا جائے قبضہ لہذا یہاں سمن کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں بھئی مثلا آپ نے ایک ساتھی کو بھئی ایک ہزار روپے دیئے اور اس سے سو ڈالر لے رہے ہیں بھئی آپ نے ابھی ڈالر اس سے وصول نہیں کیے آپ کہتے ہیں بھئی اُڈالر کے بجائے مجھے کیا دے دو کپڑے دے دو فلاں کپڑا دے دو بھئی تو یہ بھئی آپ نے قبل القبض سمن کے ذریعے کیا کر لیا بھئی جو نولت تصرف ایلائیہ سے خود تصرف اور صحیح نہیں ہے تصرف سمن صرف کے اندر قبل قبضی اس سمن پر قبضے سے ہاں قبضہ کر لیں پھر جو مرضی کریں بھئی فلوشترابی صوبن پھر خرید دیا اس کے بدلے کوئی کپڑا فا سادہ شیرا اس سو بھی تو کپڑے کے خریدنا کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا ایلوشترابی صرف صرف کے بدلے سورہ مددبہ آپ گئے آپ نے ہزار روپے کے بدلے کیا خرید آئے دس ڈالر لینے ہیں ہزار کے بدلے اب آپ یہ جو دے رہے ہیں یہ سمن اس کے بدلے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کپڑا دے دو تو آپ کیا کپڑا دیں تو یہ سمن کے بدلے اس نے کیا لے لیا کیا خرید دی آپ سے کپڑا تو یہ تصرف آیا قبل القبض لہذا جائز نہیں ایلوشترابی صرف قبل قبضی ہی صوبا اگر خریدہ بھئی صرف کے بدلے کسی چیز کو قبل قبضی ہی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کس کو خریدہ صوبا کسی کپڑے کو فاسادہ شیرا اس صوبی تو کپڑے کی خرید کیا ہو جائے گی فاسد وَمَن بَعَا أَمَتًا تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمِن مَا تَوْقِ أَلْفٍ مَا تَوْقِ أَلْفٍ صورتِ مسئلہ یہ بھئی بھئی کوئی بتلانہ یہ چاہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لیں بھئی اگر اس کے ساتھ سمن کی قبیل سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو وہ سمن بن جائے گی بھئی بیعہ صرف اس کے اندر آ جائے گی بھئی سمجھ میں آیا مثلا بھئی آپ وہ نوٹوں والے ہار لینے جاتے ہیں بھئی تو اس پہ کیا لگے ہوئے ہیں نوٹ بھئی اب آپ اس کو پیسے دے کر خریدتے ہیں تو یہ آقدِ صرف آ گیا کیا آ گیا آقدِ صرف آ گیا سورت سمجھ میں آئی تو آج کل وہ سورت منا لیں کتاب میں یہی سورت دوسرے لفظوں میں ذکر کیا جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی کہ کسی نے کوئی باندی خرید دی اور باندی کے گلے میں ہے ایک ہار سونے کا جس کی قیمت کتنی ہے ایک ہزار مثلا چاندی کا ہار ہے ایک ہزار درہم اس ہار کی قیمت ہے اور باندی بھی ایک ہزار کی ہے تو کتنے کے بدلے میں دونوں خرید لیے بھئی دو ہزار میں خرید لیے اب اس نے اسی مجلس کے اندر ایک ہزار درہم تو ادا کر دیئے اور ایک ہزار کیا ہے اہاں ایک ہزار نقد ادا کر دیئے اور ایک ہزار ادھار ہیں بھئی تو کہتے ہیں بھئی اس سورت کے اندر یہ جو اس نے نقد ادا کی ہے یہ کس کا عیوض شمار کیے جائیں گے بھئی اس ہار کے بدلے کیونکہ ہار بھی ہے چاندی کا درہم بھی ہے چاندی کے تو اس کے اندر کیا آگئی بیعے سرف آگئے اور بیعے سرف کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ عیوضین پر مجلس ہی کے اندر قبضہ کیا جائے تو اس حاقت کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ہزار کو کس کا عیوض بنایا جائے اس چاندی کا عیوض بنا لیں معلوم ہوا جو باقی ہزار ہے وہ کس کا ہے باندی کا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو معلوم ہوا آپ ہار خریدنے جاتے ہیں تو نقد خریدنا ضروری یا کم از کم اتنے پیسے نقد دینا ضروری جتنے اس ہار پر لگے ہوئے ہیں بھئی اگر اتنے ادا نہیں کیے تو آگد سرف کیا جائے گا اس میں باطل ہو جائے گا بھئی یا دوسری صورت یہی ہے بھئی ایک شخص نے ایک تلوار خریدی تلوار پر زیور لگا ہوئے مطلب سونا یا چاندی اس نے چڑھائی ہے تلوار پر بھئی دستے وغیرہ پر آپ اس کو کس کے بدلے خریدہ تلوار پر لگی بھی چاندی ہوئی ہے آپ بھی کیا دے رہے ہیں اس طرف سے درہم دے رہے ہیں بھئی وہ بھی چاندی کے ہیں تو اس صورت میں تلوار کی مثلاً سو درہم کی اور آپ نے مجلس کے اندر کتنے ادا کر دیئے پچاس درہم اور اس تلوار کے اندر جو چاندی بھی تھی وہ کتنی تھی بھئی پچاس درہم جتنی چاندی لگی ہوئی تھی تو کہتے ہیں یہ جو پچاس درہم آپ نے ادا کیے ہیں یہ کس کا عوض شمار کیے جائیں گے چاندی کا عیوض شمار کیے جائیں گے کیونکہ وہ عقد سرف ہے اور وہاں مجلس کے اندر قبضہ ضروری معلوم ہو جو پچاس باقی ہیں وہ کس کے ہیں تلوار کے اندر ہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی ومن باعمتن تعدل الف درہم اور جس نے بیچا ایسی باندی کو جو برابر ہے ایک ہزار درہم کے معتوق ساتھ ایک ہار ایک ہزار درہم کے بھئی کتنے کے بدلے میں بیچے ان دونوں کو دو ہزار کے بدلے میں اور نقد دیئے کس کے سمن بھئی مشتری نے نقد ادا کیے سمن میں سے ایک ہزار اور ایہ کی دوسری صورت یہ بھئی اس کو کتنے کے بدلے بیچا دو ہزار کے بدلے بیچا الفن نسیعتن و الفن نقدن بھئی الف منہ ان میں سے الف کتنے تھے بھئی جی تو الف منہ سمن میں سے جو الف تھے وہ ادھار تھے و الف نقدن اور ایک ہزار کیا تھے نقد تھے بھئی نقد تھے تو یہ بھی وہی صورت بھئی او با سیفن حلیتو خمسونہ یا ایسی تلوار بیچی کہ جس کا زیور کتنا ہے پچاس یعنی پچاس درہم ہے جی و تخلص بلا زرارن اور وہ زیور جدہ ہو جاتا ہے بھئی بغیر کسی جی ہاں بھئی یہ صورت تلوار میں یاد رکھو بھئی بھئی بانڈی کو جو بیچا اس کے گلے میں تو ہار ہے ہار اس سے جدہ ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا بھئی ہار تو وہ الگ صورت ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے جدہ ہی نہیں ہوتی مثلا چاندی جو تلوار پر لگائی ہے اگر یہ اس سے جدہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ عقد صحیح ہے کہ آپ چاندی بھی پچاس کی تھی آپ درہم بھی نقد کتنے دے گئے پچاس تو معلومت تلوار کے پیسے باقی ہیں اور اگر تلوار سے وہ چاندی جدہ نہیں ہو سکتی تو تلوار بھی اسی کے حکم میں آ جائے گی بھئی لہار وہاں پر بھی عقد کے اندر مجلس کے اندر قبضہ ضروری تو لہذا وہاں بھئی تلوار بھی پچاس کی چاندی بھی پچاس کی اور چاندی اس سے جدہ نہیں ہو سکتی اور دینے والا مشتری جو ہے صرف کتنے ادا کر دیتا ہے پچاس کے اندر بھئی تو پھر بھئی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی سیرے سے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں اور ایسی تلوار بیچی جس کا زیور پچاس درہم ہے اور وہ زیور جدہ ہو جاتا ہے بغیر کسی نقصان کے کتنے کے بدلے بیچی بھئی بمی آتین بھئی تلوار کتنے کے بدلے بیچی یہ سارا مطن چل رہا ہے بھئی اور اس نے نقد ادا کر دیئے کتنے بھئی پچاس جو اسے نقد ادا کیے وہ کس کے سمن ہیں چاندی دونوں صورتوں میں اور وہ کتنا ہے کہتے ہیں وہوالالفو فی بیع الامتی ایک ہزار جو نقد ادا کیا ہے باندی کے مسئلے میں والخمسون فی بیع السیفی اور تلوار کی خرید میں تلوار کی بے میں پچاس جو ہے یہ چاندی کے سمن ہوں گے سکتا چاہے وہ خاموش رہے او قال اخوز حاذا من سمنی ہیما یا اس نے یوں کہا یہ لو ان دونوں کے پیسے یہ لو ان دونوں کے بھئی پیسے جو اس نے پچاس باندی کے اندر ہزار درہم دیئے چاہے اس نے خاموشی سے پکڑا دیئے چاہے یہ کہا کہ یہ ان دونوں کے پیسے ہیں یہ ان دونوں کے یا تلوار میں چاہے اس نے خاموشی سے درہم پکڑا ہے یا یہ کہا کہ یہ ان دونوں کے پیسے ہیں لیکن بھئی ہم ان دونوں کے پیسے نہیں بنائیں گے کہ پچیس درہم کس کے ملا لیں بنا لیں چاندی کے اور پچیس کس کے بنا لیں ورنہ تو یہ عاقد کیا ہو جائے گا باطل ہوتا ہے تو عاقد کے اندر اگر دو صورتیں ہو ایک صورت اس کے جواز والی بنتی ہو اور دوسری صورت اس کے آدم جواز والی تو اس کو کس صورت پر محمول کیا جاتا ہے بھئی جواز والی صورت پر لہذا چاہے وہ خاموشی سے حوالے کرے یا کیا کہے کہ یہ ان دونوں کے پیسے ہیں دونوں صورتوں میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان دونوں کے پیسے نہیں ہیں بلکہ یہ کس کے پیسے ہیں چاندی کے پیسے ہیں بھئی اما اذا سکتا فظاہر اگر وہ خاموش رہا پھر تو بات ظاہر ہے کہ چاندی ہی کے پیسے شمار ہوں گے کیوں لینہو لما با فقط قصد السحہتا اس لئے کہ جب اس نے اس کو بیچا ہے تو کس چیز کا ارادہ کیا ہے بیع کے صحیح ہونے کا ولا سحہتا اور صحیح ہونی سکتی بے اللہ بی ان یجعل المقبوض فی مقابلت الفزتی مگر یہ کہ وہ جس پر قبضہ کیا گیا ہے اس کو کس کے مقابلے میں بنایا جائے چاندی کے اس کو چاندی کے مقابلے میں بناو گے تو عقد صحیح ہوگا ورنہ تو عقد ہی صحیح نہیں رہتا وَأَمَّا اِذَا قَالَ خُزْحَادَ مِن سَمَنِهِمَا باقی وہ صورت کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ ان دونوں کے پیسوں میں سے لے لو فَإِنَّهُ لَيْسَ مَانَاهُ تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خُزْحَادَ کہ یہ ان دونوں کے پورے پیسے ہیں کیا معنی؟ یہ ان دونوں کے ان کے مجموعے کے سامن ہیں یہ معنی تو بنتا ہی نہیں کیونکہ اس کے مجموعے کے سامن بھئی پچاس تھے یا سو تھے تلوار والے مسئلے میں مجموعے کے تو پچاس بن ہی نہیں سکتے یہ اس کا مقصد ہی نہیں اور باندی کے اندر بھی اس کا یہ مقصد نہیں ہے یہ دونوں کے پیسے ہیں یعنی کہ دونوں کے مجموعے کے پیسے ہیں یہ اس کا مقصد نہیں کیونکہ دونوں کے مجموعے کے پیسے تو ہزار درہم نہیں ہیں بلکہ وہ تو کتنے ہیں دو ہزار درہم ہیں تو اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خُز حَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ سَمَنُ مَجْمُعِهِ مَا کیے لے لو اس شرط پر کہ یہ دونوں کے مجموعے کے پیسے سمن ہیں لِأَنَّ سَمَنَ الْمَجْمُعِ الْفَانِ فِي الْجَارِيَةِ اس لیے کہ مجموعے کے سمن تو وہ دو ہزار ہیں جاریاں میں اور یہ تو کتنے دے رہا ہے ایک ہزار وَلْمِعَاتُ فِي الصَّيْفِ اور تلوار میں مجموعہ کتنا ہے اور یہ کتنے دے رہا ہے تو یہ مجموعے کے پیسے تو نہیں ہو سکتے فَمَعْنَا اس کا کہنے کا معنی یہ ہے خُز حَذَا کے یہ سمن لے لو عَلَىٰ أَنَّهُ بَعْزُ سَمَنِ مَجْمُعِهِمَا کہ اس کے مجموعے کے سمن کا باز ہے بھئی اس شرط پر کہ یہ ان دونوں کے مجموعے کے جو سمن ہیں ان دونوں کے مجموعے کے باندھی والے مسئلہ میں بھئی ان دونوں کے مجموعے کے کتنے سمن بنتے تھے ہاں تو یہ ان دونوں کے مجموعے میں سے کچھ سمن ہے یعنی ان دونوں کے جو پیسے بنتے ہیں اس میں سے کچھ پیسے یہ ابھی رکھ لو باقی میں بعد میں دوں گا بھئی جی تو اگر ان دونوں میں اب اگر ہم اس کو صرف چاندی کے بدلے بنا لیں تو پھر بھی یہ ان دونوں کے مجموعے میں سے کچھ کے پیسے ہو گئے سورہ مجموعے آرہی ہے بنی علا انہو بازو سمنی مجموعہیما اس لیے کہ یہ تو یہ ان دونوں کے مجموعے کے باز کے سمن ہیں ان دونوں کے مجموعے کے مجموعے کے باز کے سمن ہیں وَسَمَنُ الْفِزَّتِ بَعْدُ سَمَنِ الْمَجْمُوعِ اور چاندی کے سمن وہ بھی تو دونوں کے مجموعے کیا باز ہے چاندی بھی تو دونوں کے مجموعے کا باز ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لہٰذا اس پر محمول کیا جائے گا تَحَرِّنْ لِلْجَوَازِ جواز کا ارادہ کرتے ہوئے یا جواز کو طلب کرتے ہوئے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی عبارت سمجھ میں آئی یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ نہیں سمجھ میں آئی فَإِنِ افْتَرَقَابِلَا قَبْزٍ بَطَلَ فِي الْحِلِيَةِ فَقَتْ اگر دونوں جدا ہو گئے بھئی بغیر قبضہ کی یہ سمن پر بَطَلَ فِي الْحِلِيَةِ فَقَتْ تو بے کس کے اندر باطل ہوگی صرف زیور میں باطل ہوگی صرف زیور میں باطل ہوگی بھئی بھئی باندھی اور ہار بیچا دو ہزار میں اور سمن پر قبضہ نہیں کیا دونوں چلے گئے جدا ہو گئے تو ہار چونکہ باندھی سے الگ ہو جاتا ہے تو لہٰذا صرف ہار کے اندر آقد باطل ہوا باندھی کے اندر آقد صحیح تلوار سے اگر زیور آرام سے جدا ہو جاتا ہے تو صرف زیور کے اندر بے باطل ہوئی تلوار کے اندر بے باطل نہیں یہ معنی ہے باطل فی الحلیت فقط صرف زیور میں باطل ہوگی وَإِن لَمْ يَتَخَلَّصُ بِلَا ظَرَرِنْ بَطَلَ اَصْلًا اور اگر وہ جدا نہیں ہوتا زیور تلوار سے بغیر نقصان کے بطل اصلا تو اصلا ہی بے کیا ہو جائے گی سرے سے باطل ہو جائے گی اَئِن لَمْ يَكُنْ يَتَخَلَّصُ الْحِلِيَتُ اگر جدا ہوتا زیور تلوار سے بغیر نقصان کے وقت ترقا اور دونوں جدا ہو گئے بلا قبض بغیر قبضہ کی باطل فی کی لئی ہی ما تو دونوں میں کیا ہو جائے گی بے تلوار میں بھی اور زیور دونوں میں بے باطل ہو جائے گی جی وہ وجد تو یہاں سے صاحب علامہ صدر و شریع ایک الگ بات پتلا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں بھئی یہ جو مسئلہ میں نے یہ لکھا ہے کتاب کے اندر یہ مطن ہے بھئی یہ کیا ہے اوپر مطن گزرا تو اسی یہ جو مصنف ہیں بھئی یعنی علامہ تاج و شریع مطن کس کا علامہ تاج و شریع کا بھئی یہ تو نہایت معتمد مطن ہے بھئی معتمد مطن سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اس کے ایک نسخہ مجھے ملا جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا بھئی مصنف کا اپنا نسخہ مجھے ملا بھئی سمجھ میں آیا ہے اور اس میں کنارے پر انہوں نے کچھ زائد عبارت لکھی تھی کون سے زائد عبارت ابھی دیکھ لیجئے دیکھیں بھئی یہ چوتھی سطر میں آرہا ہے وحاذت تفصیل کیا رہا ہے یہ عبارت آگے آپ کو وہ بتائیں گے خود بھی بھئی تو کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ مصنف نے وہاں لکھا ہوا یہ لکھا تھا مصنف کا خط نہیں تھا لیکن لکھا ہوا تھا وحاذت تفصیل اذا کانت سمن اکسر من الحلیتی یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ سمن زیادہ ہو کس سے بھئی تلوار پہ پچاس کا زیور لگا پچاس کی تلوار ہے اور آپ اس کو خرید رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ اس چاندی سے زیادہ ہونے چاہیے جو تلوار پر لگی ہے تلوار پر کتنی ہے پچاس تو آپ کو کم از کم کتنے دینے چاہیے اکاون دینے چاہیے بھئی کہ زیادہ ہو فَإِلَّمْ يَقُنْ اگر زیادہ نہیں ہے لَا يَسِحُو پھر بے صحیح یہ عبارت بھی مجھے وہاں پر حاشیے پر ملی بھئی مصنف کے نسخے کے اندر بھئی اور انہوں نے وہاں صحہ بھی لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا؟ صحہ تو یہ طریقہ تھا بھئی کہ مصنف اگر کبھی کوئی کتاب لکھتا بھئی اور بعد میں اس کی کسی عبارت کے اندر اس کی تصحیح کر دیتا کہ عبارت غلط آ جاتی اس کی اصلاح مقصود ہوتی تو کنارے پر حاشیے پر لکھ دیتے اور اس کے ساتھ صحہ لکھ دیتے یہ صحہ کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ حاشیہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی متن ہی ہے متن ہی کی اصلاح کی گئی ہے اصل یعنی یہ اس کے ساتھ اضافہ کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اگر وہاں دوسری عبارت ہے تو اس کے بجائے یہ عبارت شمار کی جائے صورت سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ حاشیہ نہیں ہے تو وہاں متن پر مجھے کہتے ہیں حاشیہ پر یہ عبارت ملی بھئی تو کہتے ہیں وہ میں نے پایا مصنف کے نسخے کے حاشیہ پر ما علامت ہی صحہ ساتھ اس کے علامت صحہ کے علامت بھی ساتھ لگی تھی لیکن لا بخط المصنفی لیکن یہ مصنف کے خط میں نہیں تھا بھئی کیا پایا میں نے؟ حازل الحاق یہ جو الحاق ہے یہ جو آگے آنے یہ عبارت ملائی گئی ہے یہ میں نے حاشیہ پر پایا وہ ہوا اور وہ یہ ہے بھئی وہ حاضر تفصیل ممتن لکھتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہم نے بیان کی یہ اُس سطح ہے جبکہ سمن زیادہ ہو زیور سے اگر زیادہ نہ ہو تو پھر صحیح بھئی زیادہ نہ ہو اس میں کتنی صورتیں آگئیں تین صورتیں آگئیں کتنی صورتیں آگئیں پہلے صورت برابر ہو یہ بھی معلوم ہوا زیادہ زیور بھی پچاس درہم کا لگا ہے اور سمن بھی کتنے ادا کیے پچاس تو زیادہ ہوا زیور سے زیادہ نہیں تو یہ بھی علم یقن میں آیا دوسری صورت زیور لگا ہے تلوار پر پچاس کا اور یہ سمن جو کل کے دیر ہے چالیس درہم تو اقل والی صورت بھی اس کے اندر داخل ہوئی تیسری یہ صورت ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا زیور لگا ہے سمن تو دیر ہے لیکن اندازہ نہیں ہے کہ تلوار پر جو زیور لگا ہے وہ پچاس درہم کا ہے یا ساٹھ درہم کا ہے تو اندازے سے ہوا کس سے ہوا جو یعنی پتہ ہے تینوں صورتیں آگئے تینوں صورتوں میں بے جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُمْ مَاتِنْكَيَ قَوْلْمْ يَكُنْ يَشْمُلُ یہ شامل ہے مَا اس صورت کو اذا کانت سمن مصابیاً لِلْحِلِيَةِ جبکہ سمن برابر ہوں حِلِيَةِ اَوْ اَقَلَّ مِنْهَا یا اسے کم ہو اَوْ لَا يُدْرَا یا معلوم ہی نہ ہو بھئی فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْبَعُ تو اس صورت میں بے جائز نہیں ہے اِمَّا لِتَحَقُقِ الرِّبَا یا تو رِبَا کے پائے جانے کی وجہ سے اَوْ لِشُبْحَاتِ لِشُبْحَاتِ ہی یا اس کے شُبے کی وجہ سے بھئی لِشُبْحَاتِ ہی ہونے چاہیئے بھئی تو سمجھ میں آیا بھئی اگر نقد کم ہے زیور زیادہ پھر تو تحققِ رِبَا ہے رِبَا کا سواقعی رِبَا وہاں پر پایا جا رہا ہے اور اگر اندازے سے ہے تو پھر رِبَا یقینی تو نہیں لیکن شُبَعِ رِبَا تو ہے اور جیسے رِبَا سے بچنا ضروری شُبَعِ رِبَا سے بچنا بھی ضروری وَمَنْ بَعَئِنَا اَفِظَّتِن وَقَذَ بَعْذَ سَمَنِهِ سُمَّ تَرَقَ جی صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک شخص سے چاندی کا پیالہ خریدا بھئی چاندی کا برطن خریدا سو درہم کے بدلے اور مجلس کے اندر آپ نے پچاس درہم ادا کر دیئے اور پچاس درہم بعد میں ادا کریں گے بھئی تو کہتے ہیں بھئی ادھر سے آپ درہم دے رہے ہیں ادھر سے اگرچہ پیالہ ہے لیکن ہے تو چاندی کا تو یہ چاندی کے حکم میں ہے لہٰذا یہ عقدِ سر ہوا اس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری تھا اور آپ نے پورے پر پورے ادا کیے یا آدھا ادا کیے سمن بھئی تمہارے ہیں وہ آدھے عوض پر قبضہ ہوا لہٰذا آدھے پیالے کے اندر بیت صحیح ہو گئی اور آدھے کے اندر صحیح لہٰذا اب وہ پیالہ آپ میں اور بائے میں مشترک ہو گیا بھئی وہ پیالہ آپ میں اور بائے میں مشترک ہو گیا اور جس نے بیچا چاندی کا کوئی برطن اور اس کے کچھ سمن پر قبضہ کر لیا اور یہ دونوں کیا ہو جائیں گے شریک ہو جائیں گے برطن میں ایسا حل بیع فیما قبضہ سمنہ ہو اور صحیح ہو جائے گی بے اس حصے کے اندر جس کے سمن پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ فسدہ فیما لم یقبض اور فاسد ہو گی اس حصے کے اندر جس میں قبضہ نہیں کیا ولا یشع ولا یشع الفساد اور فساد شائع نہیں ہوگا بھئی یہ نہ کہیں آپ کہ بھئی چونکہ آدھے میں فساد آدھے پیالے میں کی بے میں فساد آیا تو آپ اس کی وجہ سے پوری بیع کو کیا قرار دے دیں بھئی کہ پوری بیع فاسد ہو گئی نہیں بھئی فساد آیا تو نصف کے اندر فساد آئے گا اور وہ فساد باقی نصف کو متاثر نہیں کرے گا بھئی جی تو وہ پھیلے گا نہیں فساد اور وہ فساد پھیلے گا نہیں کما ذکرنا فی باب السلم ہی جیسے کہ ہم نے باب السلم میں ذکر کیا تھا بھئی بھئی آخدہ سلم کے اندر آپ نے پڑھا تھا بھئی ایک شخص گیا اس نے دوسرے سے آخدہ سلم کیا کہ بھئی میں آپ کو ایک ہزار درہم دیتا ہوں مجھے آپ نے چھ مہینے کے بعد سو منگندم دینی ہے بھئی آقد ہو گیا آقد ہونے کے بعد اسی مجلس کے اندر اس نے نصف پیسے ادا کر دیے اور نصف ادا نہیں کیے بھئی تو وہاں بیع عقدہ سلم کے اندر بھی عوض پر مجلس میں قبضہ شر تھا تو کہتے ہیں بھئی اس صورت کے اندر مجلس عقد تو ہو چکا عقد تو صحیح ہے عقدہ سلم لیکن سلم کی بقا کے لئے کیا ضروری تھا کہ عوض پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے تو لہٰذا یہ جو عوض پر قبضہ ہے یہ بقاہ سلم کے لئے ہے کس کے لئے ہے بقاہ سلم کے لئے لہٰذا وہاں بھی فساد آیا نصف کے اندر لیکن نصف میں عقدہ سلم ٹھیک ہو جائے گا اور نصف میں کیا ہو جائے گا عقدہ فاسد ہو جائے گا بھئی تو یہاں پر بھی یہ جو عقد تو صحیح ہو چکا ہے البتہ قبضہ کس لئے ضروری تھا بقاہ عقد کے لئے تو لہٰذا یہ ضعیف ہے بھئی یہ کیا ہے ضعیف ہے بھئی دیکھیں مسئلہ صفحہ 78 ذرا نکالیں بھئی وہاں تفصیل سے انہوں نے مسئلہ ذکر کیا تھا دیکھیں درمیان میں جو متنار ہے بھئی اس سے آگے لکھا ہے اَلَا يَشِعُ الْفَسَادُ فَسَادْ شَائِ نے یہی صورت اوپر ذکر کی ہے کیوں لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِحُنَ عقدِ سَلَمْ تو ہو چکا ہے اور وہ صحیح ہے وَهَادَ شَرْتُ شَرْتُ الْبَقَائِ اور یہ کیوں سی شرط ہے بھئی کس چیز کی ہے یہ تو بقا کی شرط ہے فَيَقُونُ زَعِيفًا تو یہ ضعیف ہے تو اس کی وجہ سے جو فساد آئے گا وہ فساد بھی اتنا قوی نہیں لہذا اس میں شیوع نہیں صرف اپنے حصے میں آئے گا تو یہاں پر بھی شیوع نہیں ہوگا بھئی کہ اَنَّ الْفَسَادُ کَمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ السَّلَمِ جیسے ہم نے ذکر کیا باب السلام کے اندر کہ اَنَّ الْفَسَادَ اَتَارِن کہ یہ جو فساد ہے یہ نازل ہونے والا ہے یعنی عقد کے صحیح ہونے کے بعد فساد آیا لہذا پورے عقد کو یہ متاثر نہیں کرے گا وَإِنِ اسْتُحِقَ بَازُهُ جیسے صورت دوسری بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ آپ نے آدھے پیسے مجلس میں آدھا نہیں کیے تو اب پیالے میں دونوں شریک ہو گئے دوسری صورت یہ آپ نے پیالہ خرید لیا سو درہم کا خریدہ مجلس کے اندر ہی آپ نے سو درہم آدھا کر دیئے پیالہ لے کر آگئے بعد نے پتا چلا بھئی یہ پیالہ جس نے آپ کو فروغ کیا سارا اس کا نہیں تھا نصف کسی اور تھکا تھا بھئی مستحق نکل آیا کون نکل آیا اس کا تو نصف پیالے کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو کہتے ہیں اب کیا مسئلہ ہوگا کیا اب مستحق اور یہ مشتری دونوں پیالے میں شریک ہو جائیں گے کہتے ہیں نئی بھئی اب شریک اب اس کو اختیار ہے مشتری کو اختیار ہے تو جتنے کا مستحق نکلا ہے اتنے پیسے بائے سے واپس لے لے اور مستحق کو اپنے ساتھ پیالے میں شریک کر لے اور چاہے تو پیالہ واپس کر دے اور سارے سمن کیا کرے بائے سے لے لے سورت سمجھ میں آئی پچھلے مسئلے میں خیار نہیں تھا اس میں خیار ہے بھئی کیا وجہ کیا ہے تو بتلائیں گے آپ کو بھئی پچھلے میں مشتری کی اپنی غلطی ہے پچھلے میں کیا تھی مشتری کی اپنی غلطی تھی وہاں پر اس کو چاہیے کہتا تھا کہ یاکد سرف میں سارے پیسے دیتا اس نے سارے پیسے نہیں دیئے نصف دیئے تو نصف کے اندر گویا وہ بائے کی شرکت پر راضی ہے گویا کہ وہ خود کیا ہے بائے کی شرکت پر راضی ہے اس کے عمل کی وجہ سے شرکت آ رہی ہے اور یہاں پر جو پیالے کے اندر شرکت آ رہی ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں اس نے تو پورا پیالہ خریدا ہے پیسے پورے ادا اور چکا ہے بعد میں کوئی اور نکل آیا وَإِنِسْتُحِقَ بَعْضُهُ بھئی اگر باز پیالے کا کوئی مستحق نکل آیا آخَذَلْمُشْتَرِي بَاقِيَهُ بِحِصَّتِهِ اَوْرَدَّهُ لے لے گا مشتری باقی کو اس کے حصے کے بقدر سمن کے ساتھ اور ردہ ہو یا کیا کر دے گا یا چاہے تو شریک کر لے مستحق کو باقی کے پیسے دے دے یا کیا کر دے پورا پیالہ ہی واپس کر دے آئینِسْتُحِقَ بَعْضُهُ مستحق نکل آیا باق برطن کے کچھ حصے کا فَلْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ مُشْتَرِي کو خِيَارَ اَنَّ شِرْكَتَا عَيْبُنْفِلْ اِنَائِ اس لیے کہ برطن میں شرکت کیا ہے بھئی عیب ہے بھئی چیزوں کے اندر شرکت سامان میں شرکت وغیرہ بھئی یہ عیب شمار ہوتی ہے استعمال کی چیزوں میں بھئی اگر آپ کا اپنا پیالہ ہو جس طرح مرضی اسے استعمال کریں بھئی آپ کے ساتھی میں شریک ہیں تو پھر ایک دن آپ استعمال کریں گے ایک دن وہ استعمال کرے گا تو تکلیف آئی یا نہیں آئی بھئی تو یہ عیب شمار ہوتا ہے لینہ شرکت عیب انفیل اینہ اس لیے کہ شرکت عیب ہے برطن کے اندر بھئی صرف برطن میں نہیں اسی طرح میں نے بتلایا اور چیزوں میں بھئی وفی صورت قبض باز سامنی اور باز سامن پر قبض والی صورت میں قد ثبت شرکت وہاں بھی شرکت ثابت ہوئی تھی اوپر والے مسئلے میں لیکن لائکون للمشتری رد لیکن وہاں پر مشتری کو رد کرنے کا حق نہیں تھا بیہاز العیبی صاحب کی وجہ سے لینہ تثبت برزل مشتری اس لیے کہ وہ جو شرکت ثابت ہوئی تھی کس کی وجہ سے ثابت ہوئی تھی مشتری کے رضا مندی سے اس نے نصف سمن دیئے تھے لینہ شرکت انما تثبت من جہتی اس لیے کہ وہاں پر جو شرکت ثابت ہوئی تھی وہ اس کی طرف سے آئی تھی لینہ نقض باز سمن دون الباز اس لیے کہ اس نے کچھ پیسے دیئے تھے اور کچھ پیسے فترازہ یا بیہاز العیبی دونوں اس حیبائی اور مشتری دونوں اس حیب پر راضی تھے بھئی بخلاف الاستحقاق بخلاف الاستحقاق والی صورت میں کہ یہاں پر رضا مندی دونوں کی نہیں اس لیے کہ مشتری تو اس کے ساتھ راضی نہیں فلہو ولایت الردی تو اس کو واپس کرنے کا واپس کرنے کی ولایت ہوگی بھئی صورت یہ بھئی بھئی پیالے کے اندر برطن وغیرہ میں چاندی کا تھا اس میں کوئی مستحق نکل آیا آپ نے خریدا ہے اور کوئی اور مستحق نکل آیا تو شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے خیار ہے آپ چاہیں تو مستحق کو اپنے ساتھ شریک کر لیں اور اپنے حصے کے پیسے صرف دے دیں اور چاہیں تو پیالائی اور برطنی کیا کر دیں بھائے کو لیکن دوسری صورت آ کے بعد سونے یا چاندی کی ڈلی ہے بھئی آپ نے سونے یا چاندی کی ڈلی خریدی اس میں کوئی مستحق نکل آیا بھئی تو کیا آپ کیا کیا جائے گا آپ کو خیار ہوگا واپس کرنے کا کہتے ہیں نہیں اب آپ کو خیار نہیں یا واپس کرنے کا کیوں بھئی پچھلے مسئلے میں خیار تھا اس میں خیار نہیں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ وہاں پر برطن کو برطن کو وہاں پر بھئی وہاں شرکت عیب تھی یہاں پر شرکت عیب نہیں بھئی کیونکہ یہاں پر آرام سے بھئی دونوں اپنا اپنا حصہ توڑ کر الگ کر لیں گے اور چیز بھی وہاں تو برطن تھا اس کو برطن ضائع ہو جاتا تھا یہاں تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر مستحق نکل آیا نقرا سونے چاندی کے ٹکڑا سونے چاندی کی ڈلی اگر مستحق نکل آیا سونے چاندی کی ٹکڑے کے بات کا کوئی بیعت وہ ٹکڑا بیعت جس کو کیا کیا گیا ہے بیچا گیا ہے آخازہ ماں باقیہ یا اوخزہ ماں باقیہ تو لے لیا جائے گا ماں باقیہ کو کچھ کا تو مستحق نکل آیا کچھ جو باقی ہے اس کو لے لیا جائے گا بحصت ہی بلا خیارن اس کے حصے کے بدلے میں بلا خیارن بغیر کسی خیار کے لیے انہ شرکت لیست بی عیبن بھئی اس لیے کہ شرکت عیب نہیں ہے باقیہ چلی با سکرانا ہدا ہوا المراہ واللہ حالا بیعتایت بکرلہ باقیہ